بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سٹوڈنٹس ایم محمد علی فرم چینل فرنڈز پر دیکھ سٹوڈنٹس چلیں آئیں رزسٹنس سے ریلیٹڈ دو مزے کے قویسن سالو کرتے ہیں یہاں پر آپ کو پہلا قویسن نظر آ رہا ہے کہ سکوئر پیس آف میٹل ایکس یہ ہمارے پاس میٹل ایکس ہے اس کی جو سائیڈ زم کی لمبائی ایل ہے اور جو تھکنس ہے وہ تی کے برابر ہے اس شون ایس کے درمیان رزسٹنس آر ایکس ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ سیکنڈ سکوئر پیس آف دا سیم میٹل میٹل وائے ہے ہیز سائیڈز ٹو ایل اینڈ تھکنس ٹی اب اس کی جو سائیڈز ہے نا اس کی لینٹھ ڈبل ہو گئی ہے ٹو ایل ہو گئی لیکن تھکنس سیم ہے ایٹس رزسٹنس بیٹوین ایٹس شیڈڈ فیسز آر وائے اب اس کے جو اپوزٹلی شیڈڈ فیسز ہیں ان کے درمیان جو رزسٹنس ہے نا بچو اس کا نام اس نے آر وائے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آر ایکس ہے اور دوسری طرف آر وائے ہے تو بہت آسان سا سوال ہے پہلے ہم اس حصے کو سالو کرتے ہیں کہ آر ایکس is equal to رو ایل اوور ایریا رزسٹیویٹی ویسے ہی آ رہے گی لینٹھ ایل ہے اب ایریا کیا ہوگا ایریا جو ہوگا نا سوڈنٹس وہ اس کے لمبائی multiply by thickness ہوگی length multiply by thickness تاکہ ہمیں یہ thickness یہ موٹائی پتہ چلے کہ اس حصے کی thickness کتنی ہے یعنی total area کتنا ہے جو ان دو فیسز کے درمیان include ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے length کو thickness سے کیا کر دیں گے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر resistivity over t thickness یہ آنسر آ جائے گا کیونکہ l سے l cancel ہو جائے گا یہ کس کی resistance آ جائے گی rx کی اب ہم find کرتے ہیں resistance r y کی r y is equal to rho اب length یہاں پہ double ہے تو نیچے جب area find کرنا ہے تو area کے لیے بھی ہم نے 2l اور thickness تو ابھی بھی وہی ہے اب دیکھیں thickness سے length سے length cancel ہوگی اور resistance پھر resistivity over thickness t آگی اب دونوں answer same آ رہے ہیں دونوں answers اگر same آ رہے ہیں تو rx over r y will simply be 1 ratio 1 تو ہمارا right answer آ جائے گا c تو یہ ہوگی ہمارا پہلا question about resistance ٹھیک ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو thick area ہے یہاں کی ہم نے total resistance بتانی ہے جو ان دونوں faces کے درمیان exist کرتی ہے اس کے لیے ہم نے length کو کسے multiply کرنا thickness سے اور دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ a rectangular block with dimensions x 2x and 3x ایک rectangular blocks ہے جس کی یہ والی لمبائی x ہے یہ والا جو factor ہے 2x ہے اور یہاں پر جو length ہے وہ 3x ہے is shown electrical content to the block can be made between opposite pairs of faces اچھا electrical contact بن سکتا ہے کس کس کے درمیان بن سکتا ہے opposite faces کا مطلب ہے کہ اس r اور اس r کے درمیان contact بن سکتا ہے اس lower p اور upper p کے درمیان electric contact بن سکتا ہے اور q اور opposite face q کے درمیان electric contact بن سکتا ہے اچھا پوچھتا وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ which pair of faces will give maximum electrical resistance یعنی ہم دو faces کے درمیان اگر contact electric بنائیں تو سب سے زیادہ resistance offer ہوگی تو اس سوال کا جو link ہے بچو بڑا آسان سا concept ہے کہ resistance جو ہوتی ہے وہ directly proportional to length ہوتی اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سے دو points ہیں جو آپ میں سب سے زیادہ distance پر ہیں کیا یہ p اور p points ہیں کیا یہ q اور q points ہیں یا پھر یہ r اور r points ہیں پھر پھر دیگرام پھر 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 جبکہ q سے q تک کا فاصلہ ہے وہ سب سے زیادہ length رکھتا ہے تو جو face labeled ہیں q نام سے ان کے درمیان resistance جو ہوگی وہ کیا ہوگی ان کے درمیان resistance maximum ہوگی تو یہ دو questions تھے resistance related انشاءاللہ اور questions کے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ